ہلو دوستو الگم بیک ٹو میڈیو کی امپلی ویڈیو تو دوستو آگئے ہیں واپس ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے میرے ہاتھ میں تمانچہ جو ہے اس ٹائم لگا ہوا ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم نے کل بھائی بلینوں جو وہاں سے اتنی موڈیفائی کروائی تھی اپنی وائٹ بلینوں جو ہم نے بنوائی تھی اس کے اندر ہم نے کافی زیادہ موڈیفیکیشن کر دی تھی آپ کے سامنے ہی اگر جس نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھے دوستو وہ کل والی ویڈیو دیکھ لیں پہلے تو بھائی ہم نے کل والی ویڈیو میں بلینوں ایک اٹھائی تھی جلیوی پوری اور اس کو پورا کنورٹ کر آتا ہے ایک دم موڈیفائی والی بلینوں کے اندر اس کے ایلوئے وغیرہ سب چیز ہم نے چینج کر آئے تھے تو دوستو آج جو ہے ہم اسی بلینوں کو کروانے جا رہے ہیں گولڈ کیونکہ مجھے گولڈ جو ہے نا کافی کار جو ہے نا پسند لگتی ہے مزہ آتا ہے گولڈ کروانے میں مجھے تو دوستو یہ اپنی کچھ بلینوں جو ہے یہ کھڑی ہوئی ہے کل سے گراج میں تو مجھے سمجھ نہیں آرہتا بھائی تو دوستو میں ٹائم وغیرہ بھی کچھ پاس نہیں ہو رہتا تو میں نے سوچا کیوں نہ بھائی ہم اپنی بلینوں گولڈ کرا لیں تو دوستو آج ہم جا رہے ہیں مینیو کسٹم وہاں پر ہم کرانے والے ہیں اپنی اس بلینوں کو پیور گولڈ کے اندر جو ہے کنوٹ کرانے والے ہیں اور آپ کو میں ایک بار ایلوئی اس کا لک پورا دکھا دیتا ہوں ایلوئی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ایلوئی وغیرہ ہمارے ملک پورے مس لگ رہے ہیں سٹار والے ہم نے مرسڈیز والے اس کے اندر جو ہے ایلوئی لگوا ہیں کافی مہنگیا ہی تھے تو یہ اپنی آگے سے کچھ اس کا فرنٹ کا لک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور پیچھے سے میں آپ کو ایک بار اور دکھا دیتا ہوں تو دوستو پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے اپنی سیم وہی ہے اور اندر سے بھی آپ کو ایک بار بیٹھ کے دکھا دیتا ہوں بلکل ٹاپ موڈل والی فیل آنے والی ہے تو دوستو کچھ ایسی اپنی ہے یہ میٹر بیٹھا اس کے اندر لگا ہوا ہے سکرین اپنی اس کے اندر پہلے سی لگی ہوئی ہے ہم نے پورا اس کو موڈیفائی کرا دیا تھا ورنہ تو یہ پوری جلی ہوئی تھی بس اس کا انجن انجن تھوڑا بہت سلامت تھا تو دوستو میں نے ایک اور بات سوچی ہے کیوں نہ میں اس کو گولڈ کرانے کے بعد اس کے اندر ساؤنڈ جو ہے وہ سپر کار کا لگوان دوں تو میرے دماغ میں کچھ ایسا ایڈیا ہے لیٹے لیٹے کی بھائیں اس کو گولڈ بھی کرا لتے ہیں اس کے اندر سوپر ساؤنڈ والا جو ہے نا وہ بھی لگوانتے کیا کہتے ہیں اس کے اندر ٹیوننگ کروانتے ہیں تربو بوسٹر لگوانتے ہیں جس سے اس کی آواز جو ہے نا بہت ہی شاندار ہونے والی ہے تو ابھی جو ہے اس کا پہلے ایف ایم وغیرہ ہم آف کر لیتے ہیں ایف ایم کافی دیر سے بج رہا ہے ایف ایم دوستو ہم نے اس کا آف کر لیا ہے اور اب میں آپ کو اس کی ایک بار ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی ساؤنڈ جو ہے بھگنے میں کیسی ہے تو ملہ اپنی وہی نارمل جیسی ہے جیسے بلینوں میں سے آتی ہے تو ملہ اس میں کافی اتنا کچھ بتانے والی بات ہے نہیں تو میں سوچ رہا ہوں کیونہ اس کو لے جا کر اس کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ سوپر والی کرا دوں تو چلتے ہیں سیدھا دوستو بینہ کسی دیری کے اپنے دوست کے پاس اور آج اس کی دکان پہ ہی ہم جانے والے ہیں کیونکہ آج وہ گھر پہ نہیں آیا گا دوستو کافی زیادہ بیزی ہے تو ہم اس کے وہی گراج میں جا کر اس کو پینٹ کر رہا ہونے والے ہیں پورے گولڈ کے اندر اور اس کی ٹیوننگ وغیرہ کروانے والے تو ہمیں شام ہونے والی ہے شام کیا ایک دو گھنٹے میں وہ کر دیتا ہے اس کے پاس کافی زیادہ لوگ ہیں کرنے والے تو دوستو سیدھا چلتے ہیں وہی پر اس کی دکان پر اور کرواتے ہیں اس کو پورا پیور گولڈ تو دوستو ہم جو ہے نا اس کی دکان پہ نہ جا کر ہم آ چکے ہیں فلم سٹوڈیو کے اندر کیونکہ میں نے اس کو جب فون کر رہا تھا اس نے کہا بھائی یہاں پر کافی زیادہ ایکٹر وغیرہ آ رکھے ہیں تو ان کی وینٹی وین وغیرہ کو ہے نا وہ موڈیفائی کر رہا تھا کیونکہ ان کا شوٹنگ وغیرہ پہ جانا ہے تو اس نے بولا کی بھائی تو بھی اپنی گاڑی جو ہے نا یہی پر لیا میں یہی پر جو ہے اب تیری بلینوں کو گولڈ وغیرہ اس کے اندر تینی وغیرہ کر دوں گا تو دوستو میں تو اس کو یہی پر چھوڑ دیتا ہوں اور میں یہاں پر ٹیلی آتا ہوں تھوڑا بہت اپنے دوستو وغیرہ کے پاس یا بھی جو بھی ہے انسیکٹر وغیرہ کے پاس جو ہے جا کے مل لیتا ہوں ان سے تو تب تک جو ہے بھائی وہ بندہ جو ہے ہماری اس بلینوں کو کرنے والا ہے گولڈ تو دیکھتے ہیں ایک دو گھنٹے کے اندر وہ کیا جادو کر دے گا تو چلیے دوستو ہم تو چلتے ہیں تھوڑا بہت اپنا یہاں پر ٹیل کراتے ہیں اتنے دیکھیں گے کہ بھائی اپنی بلینوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں اور پھر آ کر دیکھتے ہیں بلینوں کے ساتھ اس نے کیا کر رہا ہمارے اور کیسے اس نے ٹیون وغیرہ کر دیتا تو دوستو ہم نے جو ہے نا کولڈنگ وغیرہ پی کے ہم جو ہے اتنے آگئے تھے وہاں سے اب میں اپنے جھوڑے بینک کے کام بھی نپٹا آیا تو چلیے دوستو اس کا فون آگئے کہ بھائی اس نے گاڑی جو ہے کر دی ہے تو بھائی گاڑی جو ہے ہماری یہ اس نے یہاں بیچ پہ کھڑی کر دی ہے بیچ میں اور یہاں پر ایکٹر وغیرہ جو اس کے ساتھ ابھی فوٹو لے رہے تھے بھائی مطلب یار گولڈ میں کیا ہی لگ رہی ہے بھائی صاحب بلینوں میں نے سوچا نہیں تھا گولڈ میں اتنی خطرناک لگ سکتی ہے تو یعنی کہ یار یہ مجھے لگتا ہے بلینوں اب تک کی یہ جو بلینوں ہے نا میرے پاس ہی پوری گولڈ میں ہے اب تک اور کسی کے پاس نہیں ہے پورے انڈیا سے لے گا پورے ورلڈ کے اندر تو دوستو یہ کافی تگڑی لگ رہی ہے ملہا ورلڈ کی سب سے فس جو ہے یہ گولڈ بلینوں ہونے والی میرے پاس تو یار ایک بار اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس نے اس کا ساؤنڈ بغیرہ بھی اس کا چینج کر رہا ہے تو دیکھتے بھی ساؤنڈ بغیرہ میں کیا اس نے چینج کر رہا ہے کیونکہ بھائی گولڈ تو کافی تگڑی لگ رہی ہے اس کے ایلوئے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ییلو کا مکشٹر آ رہا ہے نا مجھے تو کافی زیادہ تگڑی لگ رہے بھائی تو اس کو ایک بار چلا کر دیکھتے ہیں اس کی ساؤنڈ سنتے ہیں کی کیسی ہونے والی اس کی ساؤنڈ ہو ہو بھائی یہ ہے چیز ساؤنڈ آپ سن سکتے ہیں بھائی اب دیکھنا ساؤنڈ بھائی ساپ پوری سپر ساؤنڈ آ رہی ہے اس ٹائم وہ بھاگنے میں بھائی ساپ شیٹ 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 یہ کیا ہو گیا بھائی بلینوں میں سکرچ پڑی گیا ہے پر کوئی بات نہیں اپنے سکرچ ہی تو آیا ہے کوئی بات نہیں اس کو کرا لیں گے ٹھیک لیکن بھائی بھاگنے میں بہت ہی مزہ آ رہا ہے سپر ساؤنڈ جیسے لگ رہا ہے بھائی وہ چلا رہا ہے کوئی سپر والی کار جو ہے بلینوں کے اندر بھائی ایسا فیل لینا مجھے جنہی لگتا ہے کسی کے پاس ایسی گاڑی ہوگی جو کی پوری گولڈ اور بھی ٹیوننگ کے ساتھ اور اتنی تیز بھاگنے والی بھائی بلینوں مزہ آ گیا بھائی انڈین کار اپنی کرا کر بھوڑے سے پٹا کے بھٹا کے بھی چھوڑا کے دیکھ لیتے اس میں سے پٹا کے بھائی نکلتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹربو لگا رکھی ہے یہ دیکھ سکتے آپ ٹربو بھائی یہ پہلی گاڑی میں نے بلینوں ایسی دیکھئے جس میں ٹربو اور اتنا خطرناک ساؤنڈ ہونے والا ہے تو چلے دوستو اب اس کو چلا کر اور بھگا کر دیکھتے ہیں اس کی ٹاپ وغیرہ سپیڈ یہیں پر ناپ لیتے ہیں کام ایرپورٹ وغیرہ جائیں گے یہ بھائی بہت ہی سیکسی لگی ہے دوستو گاڑی کیا یار یہ بم لگ رہا اس ٹائم بہت ہی تکڑے والا بم اور مزہ آگیا دوستو اس کو چلانے کے بعد جو فیل آرہی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں اگر آپ ہوتے تو آپ ضرور جانتے اس کو بگانے کا مزہ تو چلیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئن سبسکرائب ضرور کرنا اور ہم آگے بھی اور بھی گاڑی ہیں اور موڈیفکیشن لے کر آئیں گے تو جو بھی بھائی گاڑی لگا رہے ہیں جی ٹائی فائیب لگا رہے ہیں بھائی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو کیونکہ ہم چینل کے اندر اور بھی زیادہ گاڑیاں جو ہے لانے والے ہیں اور ایسی موڈیفکیشن ہم آپ کو دکھانے والے کر کر کے تو چلیے دوستو میں ملتا ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا جب تک کے لئے خیال رکھنا اور تب تک کے لئے بائی